اسلام علیکم دوستو کیا علاجی مہدین شاہ صاحب ہے ٹھیک ہوں گے دوستو کمنٹ میں بہت سارے لوگوں نے پوچھا تھا جی ہمیں کچھ سنسکرین کے بارے میں بتائیں ٹھیک ہے کیونکہ جب ہم کوئی بھی ٹیٹمنٹ کرتے ہیں ایکنی کے لیے یا کوئی بھی اکسولیٹنگ ٹیٹمنٹ کرتے ہیں یا پھر ہم وائٹننگ ٹیٹمنٹ کرتے ہیں وائٹننگ کریم لگاتے ہیں یا پھر آپ کو پتا ہے پیمپلز کے لیے کوئی کریم یوز کرتے ہیں ایکرٹین ڈیفرین کوئی بھی کریم استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سنسکرین لازمی لگانا پڑتا ہے ٹھیک ہے مورننگ ٹائم میں ویسے بھی جو عام طور پر سنسکرین لازمی استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ سن ریز ہیں یہ بہت زیادہ نقصان پہ چاہتی ہیں آپ کی جیلد کو کیونکہ جو سن ریز ہوتی ہیں اس میں جو یووی اے جسے ہم کہتے ہیں الٹرا وائلٹ اے ریز ہوتی ہیں لانگ ویبلنٹ کے حساب سے ٹھیک ہے یہ آپ کی سکین میں ڈیپلی جا کے ٹھیک ہے آپ کے خاص طور پر جو چہرہ ہوتا ہے کیونکہ یہ کھلا ہوتا ہے اس کے سن سے تو وہ جلدی جاتی ہیں جو آپ کے کپڑے ہوتے ہیں وہاں پہ وہ نہیں جا سکتی ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے وہ آپ کے چہرے پہ زیادہ اثر کرتی ہیں وہاں پہ کیا کرتی ہیں آپ کے چہرے پہ جا کے ڈیپلی سے اس میں آپ کی سکین میں تو وہاں پہ آپ کی کولوجین کو ڈیمیج کرتی ہیں جس کی وجہ سے آپ جوریاں پڑھتی ہیں یہاں آپ میں جو فریکلز بڑھتی ہیں ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ ہوتی ہیں یووی بی ٹھیک ہے الٹرا وائلٹ بی ریز یہ کیا کرتی ہیں جہاں آپ کی برن کرتی ہیں بی برن سے ہے تو یہ آپ کی جو اوپر والی جلد ہوتی ہے یہ ہم وہاں تک بس پہنچتی ہیں یہ شارٹ ویبلنٹ ہوتی ہیں یہ آپ کی اوپر والی جلد ہوتی ہے یہ آپ کے خاص طور پر جو آپ کا چہرہ ہے یہاں پہ برننگ کرتی ہیں ٹھیک ہے یہاں اسے ہم سکین کو جلا دیتی ہیں لیکن جو سب سے زیادہ خطرناک ہیں وہ اے ریز ہے ٹھیک ہے وہ وہ آپ کے یہ جو اے ریز ہیں اور بی ریز ہیں یووی اے اور یووی بی وہاں ان سب کو کنٹرول کریں گے تو سب سے پہلے جو نارمل سکین اور ڈرائی سکین اور ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے لئے کون سے سانسکرین ہے کیونکہ جو نارمل سکین ہوتی ہے یا ڈرائی سکین ہوتی ہیں یہ سب سے اچھی سکین ٹائپس ہوتی ہیں جو کمبینیشنڈ سکین ہوتی ہے یا آئولی سکین ہوتی ہے ان کے مشاقلیں زیادہ ہوتی اس کے سکین پرابلم ہوتی ہیں تو آج ہم بات کریں گے دونوں کے بارے میں کہ ان کے لئے سنسکرین کون سے بہتر ہے ٹھیک ہے تو جو ڈرائی سکین اور نارمل سکینل ہے ان کے لئے جو سب سے بہتر ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جی یہ ہے پھلے نمبر پہ ہے سیرا بھی فیشل موششرائزنگ لوشن ٹھیک ہے سیرا بھی یہ ٹوئے نموانن ہے ٹھیک ہے سنسکرین بھی اس میں ہے اور موششرائزر بھی ہے ٹھیک ہے یہ سب سے اچھی خوبی ہے کہ آپ کو فیس واش کے بعد جب آپ دوپ میں نکلنا لگیں تو آپ اس کو ڈریکٹ لگا کے نکل سکتے ہیں ورنہ آپ کو فیس واش کے بعد کریم لگانی پڑتی ہے موششرائزر اس کے بعد آپ کو سنسکرین موپر لگانی پڑتی ہے تو یہ ٹوئے نموانن ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کا جو موششرائزر کا پیسہ ہے وہ بھی بات جائے گا اس کے سب سے جو خاص بات ہے اس میں سیرا مائیڈ ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں نیا سینینا مائیڈ بی تھری ویٹیمین اور بعد میں ہلونے کے ساتھ ہے جو تین اس میں ایکٹیو انگریڈنٹ ہیں جو سب سے اچھے ہیں سیرا مائیڈ جو ہے وہ سکین بیریئر بناتے ہیں آپ کی جلد میں جو آپ کی سیملائی کے ویکس ہوتا ہے نا اس طرح کو اوپر جلد تیہ بنا دیتے ہیں جس کی ویسے آپ کی جو سکین کا پانی ہے وہ باہر نہیں نکلتا ٹھیک ہے اور اس کو سکین کو ہائیڈریٹ کر کے رکھتے ہیں اور آپ کی سکین کو پلمپ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کا دوسرے نمبر پر اس میں نیا سینینا مائیڈ نیا سینینا مائیڈ کے بہت سارے فائدے ہیں یہ آپ کے جو ڈارک سپارٹس ہیں اس کو رمو کرتے ہیں انٹی ایجنگ ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کی رنکلز فائن لائنز کو بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ موسٹرائزر ہے اس کو بھی آپ کی جلد میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو جو ہرونک ایسڈ ہے وہ آپ کی سکین میں ڈیپ لی جا کے سیلور لائیول پر آپ کی جو سکین ہے اس کو موسٹرائز کرتے ہیں اور اس کو پلمپ کرتے ہیں تو یہ سب سے اچھا ہے میرے خیال میں جن کی لوگوں کی نارمل اور ڈرائی سکین ہے کیونکہ یہ ٹو این ون ہے یہ آپ کو نائنٹی فور ریال میں مل جاتا ہے اگر کہیں آفر لگی ہو تو آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں آن لائن چیک کر لیں جہاں کہیں اور سے آفر آن لائن میں مل لے تو آپ وہ لے سب کے اس کو یہ سب سے بیسٹ ہے یہ نائنٹی فور ریال کا جاتا ہے چیپ بھی ہے اور اچھا بھی ہے دوسرے نمبر پر بائیو درما ہے کریم ٹھیک ہے انڈر ڈیس پی ایف یہ بھی اچھا ہے جو بھی کریم ہے یہ موسٹلی ڈرائی سکین اور نارمر سکین کے لیے یوز ہوتی ہے تو یہ ایک سو اپچاس ریال کا ہے تھوڑا سمہنگ ہے لینے لوگوں کے پاس تھوڑا اچھی سیلری ہے یا اچھے پیسے ہیں وہ یہ بھی لے سکتے ہیں لیکن میں رکمنٹ کروں گا کہ آپ یہ والے اس میں جو انگریٹر ہیں وہ آپ کے لیے بیسٹ ہے ٹھیک ہے آگے آتے ہیں جی کمبینیشن اور آئیلی سکین کے لیے ان کی جو مشکل ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو جو آئیلی سکین والے ہیں ان کو چاہیے کہ ایسی چیز استعمال کریں جو کہ واتر بیس ہو لائٹ ہو واتر بیس ہو جیل ہو ٹھیک ہے جس میں وہ آئیل بیس نہ ہو ٹھیک ہے کہ جب آئیل بیس استعمال کریں گے تو وہ آپ کے لیے مسئلے کرے گا مسائل قدع کرے گا تو آپ ہمیشہ لائٹ چیز استعمال کریں سنسکرین میں تو اس کے لیے جو ادھر سستی ہیں جو آسانی سے مل جاتی ہیں اس میں جو سب سچی ہے ٹھیک ہے وہ ہے سیٹا فیل لائٹ جیل ٹھیک ہے یہ سنسٹیو آئیل سکین کے لیے استعمال ہوتی ہے سیٹا فیل لائٹ جیل یہ یووی ہے یووی بی جو ریز ہیں ان کو روکتی ہے ٹھیک ہے جو سنسکرین استعمال کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ جو جتنی بھی سنسکرین ہے چاہے ایس پی ایف تھرٹی ہے ففٹین ہے ٹونٹی فائی ہے ففٹی ہے ہنڈر ہے ان کا دوریشن ہوتا ہے ایکشن ہوتا ہے وہ صرف آپ کو پروٹیکشن دیتی ہیں دو سے تین گھنٹہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو دوبارہ اس کو ریکویٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ہدر وائز یہ جب بھی آپ سنسکرین استعمال کریں تو کوشش کریں کہ آپ کو اپنی بیگ میں رکھیں اپنی گاڑی میں یا پھر آپ فس میں رکھیں جب بھی آپ باہر نکلیں تو اس کو لگا لیا کریں دو سے تین گھنٹے بعد پھر آپ کو ہندر پرسنٹ پروٹیکشن ملے گی اس میں سیٹافیل جل ہے ٹھیک ہے یہ بھی اچھی ہے لائٹ ہوتی ہے آپ کو پیمپلز یا پھر کور آپ کی سکین میں مسئلے نہیں کرے گی بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈز نہیں کرے گی تو یہ بھی آپ کو ایک سو ایک سو تیس ریال بھی مل جاتی ہے لیکن اگر آپ کہیں پہ آفر لگی ہو کہیں بائی ون گٹوان یا فیفٹی پرسنٹ لگی رہتی ہے آن لائن میں ادھر ادھر تو آپ وہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں جہاں سے سستی ملے وہیں سے لے لیں ٹھیک ہے جی دوسرے نمبر پہ ریالی سکین والوں کے لئے کمیڈیشن سکین وال کے لئے یہ نیویا کا ہے لیومینس گلو ٹھیک ہے یہ بھی اچھا ہے فلویڈ ہے لائٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ نوینالی ٹیکچر ہے یہ اس کے دو فائدے ہیں یہ ایک تو وائٹمنگ کرے گا دوسرا آپ کو موسٹریزر بھی کرے گا اور تیسے نمبر پہ جو آپ کو سن پروٹکشن بھی دے گا ٹھیک ہے یہ ایس پی ایس فیفٹی ہوتا ہے فلویڈ ہوتا ہے یعنی کہ لوشن کی طرح ہوتا ہے لائٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں ہر تین سے چار گھنٹے بعد دن میں ٹھیک ہے اس کے بعد لوریال ہے یہ بھی لائٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی فلویڈ ہے یہ بھی لوشن کی طرح ہے یعنی کہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ بھی آپ کی اویلی سکین یا کمیشن سکیل کے لئے موزو ہے یہ آپ کو پچاس ساٹھ ریول مل جاتا ہے یہ بھی آپ کو سترہ سی ریول مل جاتا ہے اس پہ بھی آفر لگی رہتی ہے آپ کہیں سبھی اس کو دیکھ لیں آپ کو مل جائے گا اپر پر کہیں بھی لگی ہو آپ وہاں سے لے سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ سے لیں ٹھیک ہے جو سن پروٹکشن کا مصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کی یووی اے اور یووی بی ریش سے بچا جائے جو ایک تو اکارتی ہے آپ کی ایجنگ کرتی ہے آپ کی سکین میں جو کولوجین ہوتی ہے اس کو ختم کرتی ہے اس میں ڈی ہائیڈریشن کرتی ہے اور دوسری جو آپ کی سکین میں برننگ کرتی ہے کو یاد رکھیں کہ ان کی سکین مور کمپلیکس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ان کو چاہیے کہ سنسکرین لازم استعمال کریں اپنی ٹیٹمنٹ کے ساتھ میں ٹھیک ہے پرمل سکین والے ہیں اور جو ڈرائی سکین والے ہیں وہ کوئی سب ہی استعمال کر سکتے ہیں وہ یہ بھی بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے کوئی بھی ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں لیکن جو اولی سکین والے ہیں وہ خاص طور پر وہ چیز استعمال کریں جو لائٹ ہو جیل ہو وارٹر بیس ہو اگر کسی وائی کسی اور میڈیسن کے بارے میں انفرمیشن چاہیے تو آپ کمنٹ مرک سے پوچھ سکتے ہیں سپورٹ کے لیے ضرور لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا ہمیں جناب تھوڑا حوصلہ ملتا ہے تو آپ کا شکریہ اللہ فیسلام علیکم